اگر آپ فیصلہ باد میں رہتے ہیں یا فیصلہ باد کسی کام سے آئے ہیں تو ایک بار یہاں سے مرک پلاو لازمی ٹیسٹ کیجئے گا اسلام علیکم آج ہے جمعہ کا دن اور جمعہ کے نواز پڑھنے کے بعد آفیس سے ہم جا رہے ہیں لنچ کرنے میری سب سے فیورٹ پلیس پر جو ہے وہ پنجاب میں تقریباً بریانی ڈے ہی بن چکا ہے تو بریانی نہ ہو تو کم از کم پلاو تو مست ہے تو ہم بھی جا رہے ہیں فیصلہ باد کے ایک مشہور سپورٹ پر حاجی اختر مرک پلاو this is a must try place اگر آپ نے پہلے نہیں کھائے تو میں رکمنٹ کرتا ہوں ایک بار لازمی کھائیے گا گھنٹا گھر میں جو لوگیٹیڈ ہے تو ہم بھی گھنٹا گھر کے طرف جا رہے ہیں آٹھ بزاروں میں سے ایک بزار میں ہے آپ کو دکھاتے ہیں کس بزار میں ہے گھنٹا گھر کے آٹھ بزاروں میں سے ایک بزار ہے چنیوٹ بزار چنیوٹ بزار میں میڈیسن کی مارکیٹ بھی ہے جس کے وقت سے یہ کافی مشہور ہے چنیوٹ بزار کی طرف سے ہم گھنٹا گھر میں انٹر ہوئے ہیں گھنٹا گھر اگر آپ نے فیصلہ باد میں دیکھا ہو تو یہ برطانیہ نے یونین جیک کے نقشے کے اوپر آٹھ بزار بنائے تھے اور سینٹر میں ایک کلاوک ٹاور بنائے ہیں یہ بیلڈنگ آپ کہہ لیں کہ شاید پاکستان کے اولڈسٹ منومنٹس میں سے ایک ہے جو بریٹش ایرا کا منومنٹ ہے اور ابھی تک اپنی صحیح حالت میں قائم ہے اور یہ کلاوک ٹاور انیس سو چار میں بریٹش نے کمپلیٹ کیا تھا اور آپ اس طرح ان کی پلاننگ دیکھ لیں کہ یہ بازار ابھی بھی کتنے کھلے ہیں ہاں عام دنوں میں جہاں پہ آپ جب آتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی شاپس ہیں انہوں نے اپنا سمان نکال کے سڑکوں کے اوپر رکھا ہوا ہے پھر پارکنگ کے لیے سپیس نہیں ملتی آپ کو ایون پیدل چلنے کے لیے جگہ نہیں ملتی لیکن آج کیونکہ جمعہ اور جمعہ کے دن فیصلہ باد میں چھٹی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بازار کتنے کھلے ہیں اور اسے اندازہ لگائیں کہ انیس سو چار میں آسے تقریباً ایک سو دس بیس سال پہلے بریٹیش نے کیسی زبردست پلاننگ کی تھی کہ فیوچر میں یہ شہر کیسا لگے گا اس ٹائم ہم منٹ گمری بزار میں انٹر ہو رہے ہیں منٹ گمری بزار بیسکلی جو ساہی وال شہر اس کا پرانا نام منٹ گمری ہے تو اس ڈائریکشن میں تھا جس کے ویسے اس بازار کا نام منٹ گمری بازار ہے منٹ گمری بازار میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں گھنٹہ گر والی سائٹ سے تو آپ کو رائٹ سائٹ پہ ایک پرانی سی ہویلینوہ بیلڈنگ نظر آتی ہے جو کہ قیام پاکستان کے وقت سے تقریباً خالی ہے اور اس پہ کیس چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ یہ جب بیلڈنگ دیکھیں گے تو آپ کو ہندی میں اور گرمکی میں جو کہ پنجابی ہے جو انڈینز لکھتے ہیں اس میں کچھ عبارت لکھی ہوئی نظر آئیں گی تو میں نے اپنے انڈین دوست کو بھیجی تھی اس نے بتایا تھا کہ یہ بیسکلی اس ٹائم کا کمیونٹی سینٹر تھا جہاں پہ لوگ آکے بیٹھتے تھے اور یہ بلکل ابھی بھی خالی بیلڈنگ ہے پاکستان بنے ہوئی ستر سال سے زیادہ گھرسہ ہو چکے اور تب سے شاید اس پہ کیس چل رہے ہیں مختلف محکموں کے اور پرائیویٹ اندر سے اس میں درخت پر آگئے ہیں اور باہر سے بلکل ابینڈنگ بیلڈنگ ہے اور حاجی اختر مرک پلاو والا جس کے پاس ہم آج پلاو کھانے آئے ہیں وہ بلکل اس بلڈنگ کے نیچے بیٹھتا ہے اور یہ لکڑی کا کام دیکھیں اس بلڈنگ پہ اتنے سال گزر چکے ہیں اور ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں لگا ہوا ہے یہ اس گلی میں بیسکلی حاجی اختر کی دکان ہے یہ ریٹ لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے پکانے کا انتظام تو الگ دکان میں ہے مگر اس بلڈنگ کے نیچے اس نے دو ٹیول لگا کے بیٹھنے کا بندبست کی ہے لیکن عام دنوں میں جب بازار اوپن ہوتا ہے تو جہاں پہ کافی رش ہوتا ہے تو لوگ یہاں سے پارسل ہی لے کے جب سے لے آ جاں بڈے لیں اس نے رائس الگ پکائے ہوتے ہیں اور چکن کا پیس ٹیم کر کے الگ سے تیار کیا ہوتا ہے دو لیکو گئے چیسٹ ہوں گیا دینے چیسٹ ہوں گیا یہ سامنے اس کی دکان دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ دیگوں میں چکن اور رائس الگ لگ تیار کرتا ہے لے جی ہمارا کھانا سرف ہو گیا ہے ہم کیونکہ جمعہ کی نماز پاٹ کے فوراں یہاں پہ آگئے تھے تو اس لیے بھی رشت نہیں ہے ورنہ اگر بازار کھلا ہو تو آپ کو بلکل بھی جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کے لیے کھانے کی ٹیسٹ کی بات کریں تو اس کا چکن پیس مجھے بہت پسند ہے رائس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آج سے دو سال پہلے تک تو بہت اچھا ہوتا تھا آج کل وہ ٹیسٹ نہیں رہا تو رائس کو سیون آٹ اوف ٹین اور چکن ٹین آٹ اوف ٹین لیکن یہ بہت پاپلر جوائنٹ ہے جب بھی کبھی آپ فیصلہ بات آئیں تو ایک بار یہاں سے چکن پلاؤ لازمی ٹرائی کیجئے گا اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے چکن پلاؤ کھاتے ہیں تو آپ کو ساتھ کمپلیمنٹری کول ڈرنگز بھی ملیں گے لیکن اگر آپ پارسل کرواتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گی تو حاجی اختر صاحب کا کہنا ہے کہ جناب یا تو آپ بیٹھ کے یہاں پہ کول ڈرنگز پلیں یا پھر آپ کسی کو دیجئے تو ہم یوشلی کیا کرتے ہیں جو بینک کے باہر گارڈز کھڑے ہوتے ہیں یا یہاں پہ جو بازار کھلا ہوتا ہے تو ریڈی والے ہوتے ہیں تو کول ڈرنگز ان کو پلا دیتے ہیں جب یہاں سے چاول پارسل کرواتے ہیں